بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آج ہم جس حقائق کے بارے میں بہت کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں نہ تو یوگ یوگ اور نہ ہی گوگل پر اس سے پہلے کوئی خاص انفرمیشن دھی گئے گیا یہ سوال تقریباً سبی کے دماغ میں ہوگا کہ آخر پاکستانی اور انین کشمیر میں جگہ کیوں نہیں کریسکتے اور نہ ہی وہاں پر الیکشن لڑ سکتے ہیں آخر اس کے بچے کیا وجہ ہے اور اسی سوال کی حصول کے لیے آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا ٹاپٹک پہ آنے سے پہلے ذرا کشمیر کی تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہ گر دیتے ہیں کشمیر جی سے ہم جنت کہتے ہیں پھر چاہے وہ اینین مقبوضہ کشمیر ہو یا پاکستانی آزاد کشمیر جی ہم دوستو آج ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے بارے میں برے سہیر پاک و ہم کی شمال میں واقع کشمیر جس کا پور اقباہ نو سو سنتالیس مربع میل ہے انیس سو سنتالیس کے بعد ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اس وقت بارت نتالیس آزاد ایک سو دو مربع میل پر قابض ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کھیلاتا ہے اس کا دارالحکومت سری نگر ہے باقی علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے جو کہ پٹیس ہزار مربع میل پر پھیلا ہوا ہے اس کا دارالحکومت مزفر آباد ہے مقبوضہ کشمیر کی آبادی ایک کروڑ پچیس لاکھ کے قریب ہے اور آزاد کشمیر کی آبادی تقریباً پچپن لاکھ کے قریب ہے کشمیر کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندو راجاؤں نے تقریباً چار ہزار سال تک حکومت کی اٹھارہ سو چھالیس میں انگریزی نے ریاست جمہو کشمیر کو پنتالیس لاکھ روپے کے عوض ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے حاتف فروہت کر دیا تقسیم ہن کے بعد مہراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف چھبیس اکتوبہ انیس سو سنسالیس کو بھارت کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا اس نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا سلامتی کونسل کی مداخلت پر یکم جنوری انیس سو اٹھالیس کو جنبندی کی گئی انیس سو اٹھالیس میں منظور شدہ دو کرہ دادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے اپنی افواد کو نکالنے اور رائے شمارے کرانے کے لئے کہا گیا اس وقت کے بھارتی وزیر آزم پندت جوہر لال نہروں نے رائے شمارے کرانے کا وعدہ کر لیا مگر بعد آج اس سے مکر گئے پاکستان نے بھارت سے ازاد کروائے علاقے میں ازاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی کشمیر کا تنازہ آج بھی جاری ہے یہ تھی کچھ تاریخ کشمیر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کشمیر میں پاکستانی اور انین کیوں جگہ نہیں خرید سکتے یہ سوال تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوگا تو آج ہم آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ آخر پاکستانی اور انین کشمیر میں جگہ کیوں نہیں خرید سکتے اور کیوں وہاں پر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو کشمیر کے معاملات تھی فیڈرل منسٹر میا منظورت احمد نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی کشمیری علاقے میں جگہ نہیں خرید سکتا اور نہ ہی حتیٰ کہ الیکشن لڑ سکتا ہے آرٹیکل پور آف اے جے کے الائنیشن آف لینڈ ایک کے تحت اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یہ ایک متنازہ جگہ ہے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے کوئی بھی پاکستانی یا انڈین یہاں پر جگہ نہیں خرید سکتا اور نہ ہی ہاں پر الیکشن لڑ سکتا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اپنی ارہا کا اضخار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن مل سکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی